اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ہمارے پورا مہمانوم لوگ خصوصا دکتور نظیب رحمان صاحب عمید کلیت مالدہ اسی طرف ہمارے بہت بڑا مہمانوم لوگ مہمان حاجی عبداللزیز صاحب مالدہ دوسرا ہمارا دکتور اماناللہ مدنی صاحب و تجمع الحق صلیفی صاحب مالدہ و منصور صاقب طیمی صاحب و ہمارے مہمانوم لوگ اون دا ڈائس یہ اجتماع کے رئیس سی اچ خالد صاحب ہمارا نوجوانوں کے کمیٹی کا سیکرٹری جنر سیکرٹری ڈاکٹر انور سادت ہمارا دوست ہمارا بھائی رشید سیلم و دوست عالم عبدالرحمن صلیفی جی و قطب الدین صاحب و انصاری صاحب اور ہمارا دوسرا بہت زیادہ آدمی لوگ ادھر آیا بہت مہمان لوگ آیا عبدالرحمن صلیفی ادھر بیٹنا ہے آپ ادھر آئیے سب انشاءاللہ آئیے تشریف لائے وہ ہمارا پورا مہمانوں وہ یہ اجتماع کے لئے آیا آلگ آلگ جگہ پر کیرل کے کام کرنے والا فرم بیہار آسام جارکن یوپی دلی ایسا ہے یہ اجتماع کا مقصد آپ پہلے انفرمیشن ملا تھا آپ معلوم ہیں کیرلہ اصلاحی جمعیات کے اندر میں ہم نورٹ انڈیا کے خیریت اعمال کے خیریت کے لئے اور ایڈوکیشن کے بارے میں پانچ سے سال پہلے ہمارا کام شروع کیا وہ اس کا ریاست فوکس انڈیا کے بارے میں ہے ریاست میں ہے ابھی جارکن سٹیٹ میں بیہار میں آسام میں وزبنگر میں یہ چار سٹیٹ میں ہمارا اعمال اور ہمارا خیریت چل رہا ہے یہ کام کا مقصد کیا ہے آپ لوگ ابھی کیرئر میں رہنا والا آتمی ہے ادھر یہ ہمارا مسلمانوں کے حالات آپ دکھایا آپ تجربت میں لائیا وہ توڑا ایڈوکیشن میں آگے چلا گیا وہ ایسا ایکنومک سٹیٹس بھی توڑا آگے ہے وہ پورا سسٹم یہ کیرئر کے مسلمانوں کے حالات کچھ اچھا ہے یہ حالات کیسے آیا ہم دیرے دیرے ہمارا کام شروع کیا علماء لوگ عمراء کے ساتھ نوجوانوں کے ساتھ قرآن کے منحج پر حدیث کے منحج پر اسلامی تعلیم پر ہم کام کیا اس کے نتیجہ میں ایسا ترقی میں ہم آیا الحمدللہ اس کے بعد کیا ابھی نوٹنجہ سے یہ خصوصی سٹیٹمنٹ دیکھنے کے سمئی ہم سمچھایا ہمارا اخوانوم لوگ ادھر بھی بہت پچڑا ہے ان کو بھی توڑا ترقی کے موقع ملیں گے تو مدد کریں گے تو انشاءاللہ انڈیا کے سب سے جگہ میں سب جگہ میں ہر جگہ میں ہمارا امت ہمارا مجتمع مسلمان لوگ انشاءاللہ آگا آگے چلے گا اس مصرف ہی مقصد کے بارے میں ہم ہمارا کام استمرار کرنا انشاءاللہ اس لئے یہ مجاہد چینز کانفرنس ابھی چل رہا ہے آپ نیوز پیپر میں ٹی بی میں دکھایا دس دن کے پہلے ایگزیبیشن شروع کیا ابھی تین دن کے پہلے یہ بہت بڑا اجتماع چل رہا ہے آج بھی ادھر بڑا کانفرنس چل جرہا ہے اس کے ساتھ الگ الگ کعات میں الگ الگ اوڈٹوری میں خصوصی اجتماع چل رہا ہے اس لئے ہم ایک سپیشل کانفرنس وہ ہمارا نورٹ انڈیا کے ہمارا اخوان ام لوگ کے لئے ایسا بنایا میں اردو ہندی بہت کمتی آتا ہے میرا زبان بہت مشکل ہے لیکن ادھر میں بنگالی میں اور ہندی میں اردو میں بات کرنے والا بہت زیادہ ہے میرا ڈیوٹی آپ کے سارے ترحیب کرنا کے ڈیوٹی ہے انشاءاللہ اس کانفرنس کے لئے آپ کے پورا اہم ترحیب کرنا چاہئے مرحبا بکم اہلن و سہلن پڑمی مجھانا پڑمی مجھانا سہلن مجھانا دفعی نظیب رحمان صاحب ایر 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 نظیب ایر ہمیت لاد نظیب مالدہ near Malda and he has a very big experience in the da'wah and social work in Asam we invited him to collaborate with us in the future also when we went to Malda for our conference he was taken a very big effort to conduct that conference and he delivered a good speech on behalf of Islamic conference Mujahid conference and special on behalf of Focus India I welcome sir welcome you sir to this auspicious occasion welcome sir welcome and like that our respected chief guest of this day Mawlana Haji Abdul Aziz you know he is also a very big educationist in Malda there is a well known institution Thirbiyah Cambridge International School Thirbiyah Cambridge International School when we visited that school we could we could understand we have an experience with the students of that school Masha Allah they are well known and very trained in English and science and mathematics and other subjects we hope that model of school can spread the light of Islamic knowledge and sciences in the area of backwardness especially in Bengal and like that Assam Bihar also so we would like to cooperate with Haji Sahib in our future project he have a very good dream a golden dream a golden dream to establish a well known university in West Bengal especially in Malda area insha Allah focus India on Islami movements all India Islami movement and we want we would like to we are express of happiness to collaborate with him in our future projects insha Allah Allah will help us I am very most warm and hurtfully welcome Sir Haji Sahib for this conference Marhabam Bikum Ahlan Vah Sahlan and after like that we have many auspicious guests here actually every everybody is our guests and our coordinators and our leaders in focus India working so you know that Dr. Amanullah Madani Sahib he was and her have the موسیقی 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 اسکاری طرف سلی عجii ہی ڈیاری 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 بیشتیم اگرام آسان ڈیاری اگراما انه حضور پر ایسی تحفیل ایسی گرداؤ نہیں اسی ورمین مد روز پر ایسی طرف اور ایسی طرف واقعا قرآن تحفیل and he is a great academician and a great educationist and a well known scholar in уз Bengal and Malda we are cooperating and coordinating with him in our project and inshallah in future also we like to collaborate with him in the education and feedback field I He will also deliver a speech and our Tajammul Haq Salafi sahib he is a well known scholar and educational in Bihar we have a long relation with him in the educational and evaluation field he was a college lecturer in Malago, Mumbai موسیقی 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 But in some situations We stopped the work Of All India Islami movement In that days C.H. Khalid Sahib Was the mudir of the He was the director And the coordinator Of the All India Islami movement And he have a long experience In Jidda For administration And Da'wa field Now he is one of our well-wishers And a big worker Of Focus India And Islami movement To chair this session I welcome him very warmly Welcome sir to this session Okay And Dr. Anwar Sadat You know He is the general secretary And a very good coordinator Of all this conference Running in these days I welcoming him also To this session And our Rashid Salem And Abdurrahman Salafi And other distinct guests I welcoming all of you And once again I welcoming our guests Coming from different part of Kerala Actually it is a big task I know They are working as a labor Or masons Or beauticians And different area But for this conference One day They got their holiday And left their salary So we are very thanking you Thanking you To this session And our chief guest of this day Sikha Subair Sahib also He is also present here You know that He is a leader of Indian Union Muslim League Indian Union Muslim League In Kerala Is a very big organization Political organization And a social reforming agency All over India Indian Union Muslim Has branches and committees And our distinguished guest Sikha Subair Sahib He is one of the chief organizers Of all India activities And he is the secretary of all India Muslim League On behalf of all organizers Especially Focus India I am welcoming him also To this conclave All India reform conclave Sir Sikha Subair I am welcoming you very warmly sir And other distinguished guests Our Nasir Sahib from Australia and Dubai He is also one of our workers And for this big and very important conference To conduct Our volunteers from Assam Idris Bai And Tayyib Bai Kamara Saeed Akram They came the 10 days before To coordinate this conference You know What is the purpose of this conference You know in Kerala There are around 30 lakhs people Working from North Indian status Especially Bangal Bihar Bihar Assam And Jharkand And UP So We understood one thing If we educated these workers And labors here It is very easy to conform It is to convey our message To the North Indian society So So We know what we need to do We know in Kerala We know in Kerala We know in Kerala But unfortunately Many of them They couldn't attend this program By their special situation Anyhow I invite Mr. C.H. Khalid Sahib To chair this session Very Hurdfully Welcome sir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 موسیقی